اتر پردیس کے سدھارت نگر میں بی ایسے اتکاری کے دوارہ پترکاروں سے عبدردہ کا معاملہ طور پکڑتا ہوا نظر آ رہا ہے جہاں پر بہوجل سماج پارٹی کے نیتا نے بتایا ہے کہ جس طریقے سے پترکاروں کو لے کر بی ایسے اتکاری کے دوارہ عبدرد بھاسا کا پریوک کیا گیا ہے اس کی بھی اکڑی نندہ کرتے ہیں اور پرساسنگ اتکاریوں سے مانگ کرتے ہیں کہ بی ایسے اتکاری کے اوپر ایکسن لے کا تتکار ہی نرمبت کریں آپ کو بتاتے ہیں اس موقع پر پیس پارٹی کے پردیس مہا سچپ عبدالرحمان نوری نے بھی اس گھٹنا کی نندہ کی ہے عبدالرحمان پیس پارٹی کا پردیس مہا سچپ آج کے جو حالات ہیں وہ کسی سے چھپے نہیں بیجیتی کی سرکار ہے لگ بگ پاس ساتھ بوجھے ہو رہے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے کیا کہا تھا کیا کر رہے ہیں اس سے یہ پتہ جلتا ہے کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ پترکار سوچھت رہی ہے اس دیس میں پترکار وہ بندل ہے جو اس ہندوستان کا چوتھا اسطم ہے اس نے اگر صحیح مدیو کو اٹھانے کی گوشش کی ہے تو چاہے ساسن ہو پرساسن ہو ان دونوں نے مل کر ان کو دبانے کا کام کیا ہے حالی میں ہمارے ابھی بیشن سچا عدکاری صاحب نے ایسا کام کیا ہے جو میڈیا بندل کو انہوں نے خٹکار لگائی اور ان سے ابندرتہ سے وہ پیش آئے اور یہ کہا کہ تمہارا کیا جاتا ہے یا تمہارے لڑکے وہاں پڑھتے ہیں بھئے میڈیا تو سب کا ہے اور ہم سب میڈیا کے ہیں وہ ہماری آواز کو پہنچاتے ہیں اور سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو ایسا بڑھتاؤں نہیں کرنا چاہیے اور یہ نیرادھار ہے اور ہمارے راشتی ادھیکش ڈاکٹر محمد ایوب صاحب برابر یہ کہتے رہے ہیں کہ میڈیا بھی اس دیس میں سرچتے ہیں وہ اس لیے کہ ان کے پردے کو بھاس کر رہا ہے ان کی سچائی کو عام کے سامنے پیش کر رہا ہے تو ہم اس کا خندن کرتے ہیں اور ابھی دیکھا ہم نے کہ انہوں نے مارفی نامہ بھی پیش کیا ہے وہ اس سے خوض بھی ہوا وہ ان کے اوپر کاروائی ہو کانونی اس لیے کہ انہوں نے اس دیس کے چوتھے اس تھم پر حملہ کیا ان کے لوگوں ہیں پرساسن کے لوگوں اگر سرچتیز نہیں ہے تو دیس سرچتے ہیں